کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے دس امیر ترین سیاستدان کون ہیں؟ اگر نہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ غریب اور مقروض ملک پاکستان کے حکمران کتنے امیر ہیں یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے ابھی تک میوزیم کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو لگتار ملتی رہیں سیاستدانوں کا تعلق کسی بھی ملک کے ملشت میں بہت اہم ہوتا ہے اگر سیاستدان اپنا کام امانداری سے کرے تو ملک ترقی کرتا ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان جیسے غریب ملک کے دس ایسے امیر ترین سیاستدانوں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ عربوں کھربوں کے مالیت کے احساسے رکھتے ہیں نمبر دس میہ تاریخ محمود میہ تاریخ محمود ایک پاکستانی سیاستدان اور سینئر رکن پارلیمنٹ ہے دوہزار تیرہ میں جنرل الیکشن جیتنے کے بعد وہ پاکستان کی قومی اسیمڈی کے ممبر بنے میہ تاریخ محمود پہلے نون لیگ سے تعلق رکھتے تھے لیکن بعد میں نون لیگ چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف مشمولیت اختیار کر لیں میہ تاریخ محمود کی دولت کی بات کی جائے تو ان کی نیٹ ورس سکس ملین ڈالر ہے جو کہ پاکستانی تیہتر کروڑ ستتر لاکھ روپے بن گئے نمبر نو سعید احمد زفر سعید احمد زفر ایک مشہور سیاستدان ہے یہ دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک پاکستان کی نیشنل اسیمڈی کے ممبر رہے ان کا تعلق پاکستان سے ہے اور یہ پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ یہ ہمیشہ آزار حیثیت میں الیکشن رڑتے ہیں یعنی 137 شیخ اپورا کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں سعید احمد زفر کی نیٹ ورس آٹھ میلین ڈالرز ہے یعنی پاکستانی 98 کروڑ 36 لاکھ روپے نمبر آٹھ امران خان امران خان پاکستان کے موجودہ وزیراعظم اور پاکستان تحق انصاف کے سربراہ بھی ہیں سیاست کے علاوہ امران خان نے کرکٹ میں بھی اپنا عالی مقام بنایا ہے امران خان ماضی میں بین و قومی سطح پر سیاست کے بجائے کرکٹ کے حوالے سے زیادہ مشہور رہے ہیں امران خان سیاستدان بننے سے پہلے پاکستان کے مشہور ترین کرکٹر تھے 1992 میں جب پاکستان نے کرکٹ ورلڈ کپ جیتا تو امران خان اس وقت ٹیم کے کپتان تھے انہوں نے دو دہائیوں تک بین و قومی کرکٹ کھیلی اور بعد میں خدمت خلق کے منصوبے بنائے جن میں شاکت خانم کینسر ہاسپٹل اور نمل کالج شامل ہیں امران خان کے اساسوں کی مالیت 8.4 ملین ڈالر ہے جو پاکستانی روپوں میں تقریباً ایک عرب اور پینتیس کروڑ روپے بنتے ہیں شاہد خاکان عباسی شاہد خاکان عباسی کا تعلق صبح پنجاب کے مشہور سیاحتی مقام مری سے ہے شاہد خاکان کے والد خاکان عباسی زیولت کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے اپنے والد کی وفات کے بعد شاہد خاکان عباسی نے پارلیمانی سیاست میں قدم رکھو اور اسی سال ہونے والے قومی اسمبلی کے انتخابات میں کامیاب ہوئے تب سے لیکن اب تک وہ چھے مرتبہ رکم قومی اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں انہیں صرف دوہزار دو کے انتخابات میں شکست کا سامدہ ہوا انتخابات میں شکست کے بعد شاہد خاکان نے ائر بلو کی بنیاد رکھی اور کچھ ہی سالوں کے لیے ان کی ساری توجہ کا مرکز ائر بلو ہی رہی شاہد خاکان عباسی اپنے ساتھی ارکان اسمبلی میں بھی اچھی شہرت رکھتے ہیں اور جو مزاج کے باعث مقبول ہیں شاہد خاکان عباسی کی موجودہ نیٹ ورٹس سولہ ملین امریکی ڈالرز ہے یعنی پاکستانی تقریباً دو ارب اور ساٹھ کروڑ روپے بنتی گیا نمبر چھے پرویز مشرف پرویز مشرف گیارہ آگست انیس سو تین تالیس کو بھارت کے شہر دہلی میں پیدا ہوئے تخصیم ہن کے وقت ہی ان کے والد نے پاکستان ہجرت کرنے کا فیصلہ کی اور کراچی آگئے 1961 میں پرویز مشرف پاکستان ملٹری اکیڈمی کا حصہ بنے اور 1964 میں سیکنڈ ڈیفنینٹ کے عہدے پر ترقی 7 اکتوبر 1998 کو چیف آف آرمی سٹاف اور 9 اپریل 1999 کو چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف مقرر ہوئے 12 اکتوبر 1999 کو جنرل مشرف نے نواز شریف کو وزارت عظمہ سے ہٹا کر ملک کا اقتدار سنبھالا اور 20 جون 2001 کو پرویز مشرف ملک کے صدر بنے جنرل مشرف کے پاس 24.6 ملین ڈالرز کے اساسیں ہیں جن کی پاکستانی روپوں میں مالیت تقریبا 3 ارب روپے سے زائد بنتی ہے نمبر پانچ نور عالم خان نور عالم خان کا تعلق پاکستان کے امیر ترین سیاسدانوں میں ہوتا ہے اور یہ دو دفعہ پاکستان نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں 2012 میں انہیں قومی اسمبلی کا امیر ترین ممبر نامزد کیا گیا نور عالم کا تعلق پختون فیملی سے ہے نور عالم 2008 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے رکم قومی اسمبلی منتقب ہوئے اور وفاق پارلیمانی سیکریٹی تجارت کے طور پر خدمات انجام دیں نور عالم خان نے 2018 کے انتخابات سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی کو خیر آباد کہا اور پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی تحریک انصاف میں شمولیت کے بعض ہونے والے انتخابات میں بھی وہ کامیاب ہوئے اور قومی اسمبلی کے رکم بنے نور عالم کے پاس 19 ملین ڈالرز کے احساسے ہیں جو کہ پاکستانی رکموں میں تقریبا تین ارب اور پانچ کروڑ روپے بنتے ہیں نمبر چار محبوب اللہ جان محبوب اللہ جان خیبر پختون فا کے امیر ترین سیاستدانوں میں سے ایک ہیں انہوں نے 2002 کے عام انتخابات میں پاکستان مسلم لیقاف کے امیدوار کی حیثیت سے قومی اسمبلی کا انتخاب رڑا لیکن وہ ناکام رہے محبوب اللہ جان 2008 کے عام انتخابات میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے قومی اسمبلی کے رکم منتخب ہوئے اور بعد ازہاں انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی 2013 کے انتخابات سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر جمعیت علماء اسلام فیمز شامل ہوئے اور حلقہ این اے 23 سے قومی اسمبلی کے نشست پر الیکشن لڑا لیکن ناکام رہے محبوب اللہ جان کی نیٹ ورث 32.88 ملین ڈالر ہے یعنی پاکستانی چار عرب اور پچاس کروڑوں کے برابر نمبر تین نواز شریف نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں 25 دسمبر 1999 کو لہور میں پیدا ہونے والے نواز شریف تین بار پاکستان کے وزیراعظم رہے نواز شریف کے والد محمد شریف ایک دولت مند سنتکار تھے جنہوں نے اتفاق اور شریف گروپ کے بنیاد رکھی نواز شریف کا تعلق پاکستان کے امیر ترین افراد میں ہوتا ہے نواز شریف نے اپنے سیاسی کریئر کا آغاز فوجی ڈکیٹر جنرل زیاء الحق کی دورہ حکومت میں کیا اور وہ زیاء الحق کی حکومت کے دوران پہلی بار پنجاب کے وزیر خزانہ بنے نواز شریف 1990 میں پہلی بار ملک پاکستان کے وزیراعظم انتقب ہوئے تہم وہ اپنی مدد پوری نہ کر سکے 1997 کے انتخابات میں نواز شریف نے تین چوتھائی اکسیریت سے کامیابی حاصل کی اور دوسری دفعہ وزیراعظم برے اس بار بھی نواز شریف اپنی مدد پوری نہ کر سکے اور آرمی چیف مشرف نے ان کی حکومت کا تختہ پلڑ دیا 2013 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ نون نے بازے اکسیریت حاصل کی اسی بنابراہ وہ تیسری بار وزیراعظم پاکستان کے عہدے پر فائز ہوئے نواز شریف کا تعلق انتہائی امیر سیاست دانوں میں ہوتا ہے اور ان کی نیٹ ورس ایک اشاریہ چار بلین ڈالرز ہے جو کہ پاکستانی ایک سو بہتر ارب روپے بنتے ہیں نمبر دو آصف علی زرداری آصف علی زرداری 2008 سے 2013 تک پاکستان کے صدر رہے آصف علی زرداری جولائی 1954 میں پیدا ہوئے سند میں زمیدار ہونے کے ساتھ ان کے والد کا کراچی میں بھی ذاتی کاروبار اور سنما گھر تھا آصف علی زرداری 18 دسمبر 1987 کو زلفغار علی بھٹو کی صاحبزادی بینظیر بھٹو کے ساتھ رشتہ ازدواش میں متعلق ہوئے 27 دسمبر 2007 کو بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد آصف علی زرداری کی قیادت بھی پیپس پارٹی انتخابات میں سب سے بڑی پارٹی بن کر اُپری 2008 کے انتخابات کے بعد اندازہ تھا کہ آصف زرداری صرف پارٹی قیادت پر توجہ مرکوز رکھیں گے لیکن انہوں نے ملک کا صدر بننے کا فیصلہ کیا آصف زرداری کا شمار بھی پاکستان کے امیر ترین سیاستانوں میں ہوتا ہے اور ان کے اساسوں کی مالیت 1.8 بلین ڈالرز ہے یعنی پاکستانی 221 عرب روپے جہنگی ترین پاکستان کے بڑے بزنسمن اور سیاستان ہیں اور ان کا تعلق پاکستان کے دولت مند خاندانوں میں ہوتا ہے پنجاب یونیورسٹی کے لیکچرر سے لے کر عرب پتی کاروباری بننے تک اور جہیز میں ملنے والی سیاست سے لے کر ملک کی بڑی جماعت کے اہم ترین اہدے دار بننے تک جہنگی ترین نے کامیابیوں کی ایسی داستان رقم کی جن کی مثال شایدی کہیں اور ملے والد کے چار سو اکر زمین پر انہوں نے کاسٹکاری شروع کیا اور یہاں سے ان کی کامیابی کا نا ختم ہونے والا سفر شروع ہوا اس وقت جہنگی ترین کاسٹکاری کے ساتھ ساتھ بہت ساری شوگر ملز اور فارم ہاؤسز کے بھی مالک ہیں جہنگی ترین کا شمار ملک کے متنازع ترین سیاسی شخصیات کی فیرس میں بھی ہوتا ہے پرویز مشرف کے فوجی اقردار نے انہیں کافی نفع بخش مواقع دیئے وہ مسلمی قاخ میں شامل ہوئے اور دو ہزار دو کے انتخابات میں لو درہ سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے جہنگی ترین کی موجودہ نیٹ ورث ساتھ سو بیس ملین ڈالر ہے یعنی پاکستانی ایک کھرب اور سولہ ارب روپے اور اس میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو ناظرین یہ تھے پاکستان جیسے غریب ملک کے امیر ترین سیاست دان آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہماری ویڈیو پسند آئیں تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں